عمران خان کو ایک سیاسی مسیحہ کے طور پر پیش کرنے کے عمل کا آغاز دو ہزار گیارہ میں ہوا کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ یہ عمل نیک نیتی سے کیا جا رہا ہے موروسیت اور افراد تفریقہ شکار سیاست کے حوالے سے غم و غصہ پہلے سے موجود تھا کرپشن نے نظام میں بنجے گاڑے ہوئے تھے اور ایک نئی شروعات کی ضرورت شدت سے محسوس کی جا رہی تھی عمران خان 1996 میں اپنی سیاست کے آغاز سے ایک غیر اہم سیاسی کھلاڑی رہے تھے اور جمع جمع سیاستدانوں پر کوئی آنچ لانے میں کامیاب نہیں ہوئے تھے لیکن ان کے پاس سب کچھ تھا شخصیت کا تلسم، پاک و صاف شہرت، سیاسی اصلاحات کا نعرہ اور کانوں کو بھلی لگتی اخلاص و عظم سے بھری باتیں اگر انہیں کچھ چاہیے تھا تو ذرا سا موقع لوگ خان قوم ملک کے واحد بین الاقوامی سیلیبریٹی کی حیثیت سے پہلے سے ہی سراحتے تھے وہ طویل القامت بھی تھا، بجیب بھی اور اپنے ہام اثر افراد میں منفرد بھی لیکن نظام میں تبدیلی کے خلاف مزاہمت اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ تھی بلاخر 2018 میں تبدیلی کو موقع مل گیا خاصی رسہ کشی کے بعد ایک ہائیبریڈ حکومت کا قیام عمل میں لائیا گیا جسے اس کے تخلیق کار ایک طویل المدتی منصوبے کے طور پر دیکھتے تھے اس منصوبے کی مدت اگلے دس سال رکھی گئی کچھ غلط ہو جانا ممکن بھی کہاں تھا گزشتہ دہائی کے دوران ایمیج بلڈنگ کے عمل نے پہلے سے ہی خان صاحب کے بارے میں بلند و بالا بیانیے کو پوش شہری اور میڈل کلاس افراد کے دل و دباغ میں راسخ کر رکھا تھا راست بازی اصالحیت سے بھرپور اور روایتی سیول سیاست سے بیزاری سیلبریس طریقہ کار ہائیبریڈ نظام کی جڑوں میں پیوست تھا ایک نئے سیاسی نظام نے پہلی بار طاقت کا مزہ چکھا جس میں ایک عجیب سن نشاہ تھا لیکن آغاز ہی لڑکھڑا ہٹ کا شکار ہو گیا اور ناتجربے کار گروہ ڈاما ڈول ہونا شروع ہو گیا خان کی بلندوں بانگ گفتگو اور اصولوں کی سیاست کا وعدہ چالاکی اور ایاری کی نظر ہوا حلیف دھتکارے جانے اور تحقیر کا شکار نظر آئے اندرونی گروہ نہایت طاقتور اور جواب دہی سے بالاتر ہوتا گیا وہ ایسے انٹیچیبلز میں تبدیل ہو گیا جن پر سوال اٹھایا نہیں جا سکتا خان نے ریاستی مراہات اور رتبے کے نتیجے میں ملنے والی طاقت کا لطف لینا شروع کر دیا اور سپورٹسمن سے سیاستداد میں تبدیل ہونے والا وہ تلسمی کردار جو خاموش اکثریت کے دکھ و ناراضی کو سمجھتا اور اسے آواز فرام کرتا تھا یکا یک منظر سے غائب ہو گیا یوں ایک بے ربط خلا نمودار ہوا حقیقت یہ ہے کہ وہ کاسمو پولٹن سٹار بہت پہلے منظر سے جا چکا تھا اس کی جگہ ایک نئی پہچان کی تشکیل کی جانے لگی جس کی بنیادے قدامت پسندی اور مذہبیت پر مبنی نرگسیت کے روئیوں میں تھی عمران کو اب خان صاحب کے طور پر جانا جانے لگا جس میں پرتکتوس تحکم دار آیا ان کی وجہت کچھ اور بھی نمائے ہو گئی جس میں وہ یونی فارم میں ملبوس افراد میں گھرے رہتے یاس من قسم کے یہ افراد عوامی امور میں دلچسپی سے مبرہ تھے اور خان نے ان افراد کے متقبرانہ طور طریقوں کو پسند اور ان کی حوصلہ افزائی کی سیاسی دشمنی نے دیگر تمام ریاستی امور کی اہمیت کو گہنا دیا اور پروپیگینڈا کو کامیابی اور تنقید کو دشمنی سے تعبیر کیا جانے لگا سیاسی مخالفت اور ذرائع ابلاغ کو دبانے کو چلنے کی جستجو نے باقی ہر شیئے کو نظر انداز کرنے پر مجبور کر دیا اس تمام عرصے میں حکومت کو اسٹیبلشمنٹ کی بے مثال حمایت حاصل رہی اور نئے انتظام کو چلانے کے لیے تمام تر ذرائع کا استعمال کیا گیا لیکن اندرونی تضادات جلد ہی منظر عام پر آنے لگے معاملے کی ستحی سمجھ اور ریاست کے نازک معاملات برتنے میں اسی طرح کے طرز عمل نے اس نظام کی ساخت کو توڑنا شروع کیا تخلیق کار اس معاملے کو مایوسی اور حیرت کی کیفیت میں دیکھتے رہے ان کا چنیدہ فرد صرف ذاتی اروج کا خوہاں تھا اور ہر طرح کے احتساب سے بالتر اس شخص کا وزن اب پورے نظام کو اپنے کاندھوں پر اٹھانا پڑ رہا تھا اندرونی اور بیرونی دونوں ہی محاضوں پر بلند و بانگ بیانیے صرف دشمن کو زیر کرنے کی نیت سے بنائے گئے تھے یہ طرز عمل متکبرانہ رویہ اور ذاتی ستائش سے بھرپور تھا اور تو اور چھوٹے موٹے حواریوں کا بھی یہی انداز تھا سب سے زیادہ تشویش کی بات تو یہ تھی کہ یہ لیڈر اسی اسٹیبلشمنٹ کو کچلنے اور پارا پارا کرنے کے درپے تھا جو اسے منظر عام پر لے کر آئی تھی اور پھر دوری بنانا اور غیر جانبدار ہونا مجبوری بن گیا لیکن ایسا کرنے میں پوشیدہ خطرات اور نتائج کا اندیشہ موجود تھا بلاخر کچھ گنجائش نظر آئی اور اولڈ گارڈ کو کھیل ذرا کھل کر کھیلنے کا موقع ملا جس کا بھرپور فائدہ اٹھایا گیا لیکن عوام کی نظر میں اولڈ گارڈ متعون اور داغدار ٹھہرا خان اپنی تمام تر ناکامیوں کے باوجود بھی ان سے بہتر ٹھہرا جنہیں کرپٹ اور اخلاقی تنظلوی کا شکار بتایا گیا تھا اس سے بہت سو میں اختلاف رائے پر بان چڑھا خان نے سازش کارڈ بڑی مہارت سے کھیلا اور اصولوں سے ہٹ کر کھیلتے ہوئے کھیل کا پاسا پلٹ دیا کئی درمیانے درجے کے اور سینئر سابق افسران نئی حقیقت کا سامنا نہیں کر پا رہے تھے طاقت اور اثر و رسوخ کو یوں اچانک ہاتھ سے نکلتا دیکھ کر وہ غصے اور بیچینی میں مبتلا تھے اور دوہزار اٹھارے میں تشکیل دیے جانے والے اس دس سالہ منصوبے کے یوں منحدم ہو جانے پر بے یقینی اور شکست و ریخت کے جذبات قابلے فہم تھے انہوں نے سب سے بلند وقام کا نشانہ لیا اور بدکلامی اور بدتمیزی کا ایک توفان ان کے ہمراہ ہو گیا ظاہر ہے کہ وفدار افراد اپنی آواز کو بلند سے بلند تر کرنے سماجی میڈیا کے ذرائع کو استعمال کرنے اور اس زمن میں نظر کا دھوکہ دینے پر کمر بستا تھے آندرونی خلفشار بڑھتا گیا اور خلیج گہری ہوتی گئی صفوں میں ناراضی کا انصر ناممکن نہیں رہا مزید یہ کہ ایسی افباہوں اور دھمکیوں کو جان بوجھ کر اور بتدریچ بڑھایا گیا یہ سب کچھ بے دھڑک اور ڈھٹائی کے ساتھ کیا جانے لگا اس خطہ زمین کے سب سے طاقتور فرد کی حاکمیت پر یوں سوالیہ نشان نہیں اٹھایا گیا تھا اس صورتحال نے یوں بھی ایک مشکل پیدا کی کہ ریسپونس سوچا سمجھا اور کیلکیلیٹڈ تھا مزاہمت کاروں کو طاقت سے کابو کرنا ممکن تھا لیکن کباحت یہ تھی کہ طاقت کے زیادہ استعمال سے یہی طاقت گھٹ بھی جاتی ہے اور اپنوں پر ہی اس کے استعمال سے درانے مزید بڑھ جاتی اس کھیل میں کوئی تو پہلے آنکھ چھپکے گا اور تھک جائے گا ہمیشہ برقرار رہنے والے این ممکن ہے کہ اب بھی برقرار ہی رہیں گے لیکن اس معاملے میں غور و فکر ضروری ہے پروجیکٹ کے انہدام کا انداز اور افتار دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا اس کا ملبہ نقصان دے اجزاء اور بدبو سے بھرپور ہے اور پاور گیم میں شریک تمام افراد کے بارے میں ایک منفی تاثر چھوڑتا ہے